بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریہ سے ہوں گا آج جو میں ریسپی لے کے آئین میں آپ لوگ کے لیے وہ ایک کٹھیا وڑی چھولے جو بننے والے بہت ہی مزیدار سی یقین جانے آپ اس کو جب ایک بار بنا کے کھائیں گے اتنے زبدہ سی بنیں گے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ بہت ہی مزیدار سے ہوں اور بہت ہی چٹھ پٹے سے چٹھارے دار بنیں گے یہ تو پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے دیکھیں یہ لیے ہیں بوائل چینل ایک باول بھر کے لیے اور یہ ہمیں پاس بوائل آلو ہیں جس کے ہم نے کٹ کر لیا یہ ہملی کا پڑھ ہم نے نکال لیا بیج نکال دیا یہ زیرہ ہم نے بھون لیا ہے ہلدی پورڈر ہے نمک ہے اور چاٹ مسال اور پیسی لال مرچ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے یہ گارنش کا سمان جس میں ہم نے پاپری ہے ٹیماتر ہے پیاز ہے ہرہ دنیا اور ہری مرچ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے لیے ہم نے اس میں کوان فلار لیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں پانی اٹ کرنا اور ہم نے تیز آنچ پہ جو اچھا ہم نے اس کو پکانا ہے اور جو ہے جتنے اچھے ہی دیر تھوڑی دیر پکیں گے اتنا ہی اچھے ہمارے مزیدار سے ہی چٹ پٹے سے چٹ خاردار سے تیار ہوں گی کارٹیا بڑی چھولے دیکھیں اس میں پانی اٹ کر دیا ہے اب اس میں جو ڈرائے مسالہ تھا وہاں پس بھنا زیرہ تھا ڈرائے مسالہ تھا ہم نے اس میں ڈال گئے ٹھیک ہے اب یہ ڈال گیا ہم نے تقریباً اس کو دس منٹ تک تیز آنچ پہ ہم نے بہت اچھا سا ہم نے اس کو پکانا ہے چھولے اور آلو تھا ہمارے بوائل ہوئے میں تو ہم نے جو ڈرائے مسالوں کے ساتھ اس کو تقریباً ڈس سے پندر منٹ ہم اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ پکتے ہوئے اس کو تقریباً ٹائم ہو چکا ہے ڈس منٹ ہو چکے اب اس میں ہملی کا پل جو ہم نے نکال کے رکھا تھا وہ اٹ کر دیتے ہیں کھٹاس کے لئے اچھا کھٹاس اپنے حساب سے آپ کمیاں زیادہ جیسا آپ کو کرنا ہے پیسہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیئے اب وہ بھی ڈال گئے میں اس کو اور دس منٹ جو ہے میں اس کو تیز آنچ پہ ابھی ہم نے اور پکانا ہے ن پاتھا شخصورا کے ساتھ ٹھیک ہے چھ، سالہ چیزوں کے ساتھ اس کو دیکھیں اسی کو پکتے ہوئے جو ہے بہت اچھے سا ہی ہمارے اور جو ہے پکتے ہوئے تیس کو ٹائم بھی ہو چکا ہے تو جو ہے تقریباً اب ہم نے آپ کیا کرتے ہیں اس میں ہری مرچیں ہم کٹ کر کے کرتے ہیں ہری مرچیں ہم نے ہم نے بتے دیا اور جم کے کوندھ ٹلار آپ کو بتایا تھا وہ جس NE ہم نے پانی اٹ کر بیا اس کو ہم نے کوندھ کرоме پانیcherزٹہ کرکے اس کو ہم نے مboys کون فرار کو ملا کے رکھ جاتا ہے تو ایک بار چمچ سے ہلا لیتے ہیں کہ کون فرار نیچے بڑھی آتا ہے تو وہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا دیکھیں اب کون فرار اٹھ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی تھک سا ہو جائے گا اس کی تکنیس چیک کریں دیکھیں بس اتنا ہی تھک ہم نے کرنا اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا تو تقیبا ہمارے جو کاتھی آواری چھولے تیار ہو چکے اور یہ جو میرے ساپزاد ہیں یہ بھی آ چکے ہیں یہ ماما آپ آج کیا بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے کاتھی آواری چھولے بہت ہی مزے دار سے دیکھیں گی یہ حوالے کھائیں آپ نے پہلے بھی یہ ہوتے کیا یہ وہ مزے مزے کے جو ہے چٹ پٹے سے جو ہم نے ایک دفعہ اور بھی بنایتے ہیں لکوٹ ٹائپ کا یاد ہے آپ کو جی میں اس کو خود وہ کروں گا دیکھ ریٹ اچھا تو چلو سہیے میرے ساتھ جو ہے یہ بھی آگا ہے اب یہ کہنا ہے کہ میں جو اس کو خود دیکھروٹ کروں گا اس پر پیاز اور ٹیماتر مغیرہ میں خود لگاؤں گا تو اگر نے کہا چلو چلو میرے ساتھ help کر آؤ تو لگا دی میں آپ ڈالوں گا پیاز ڈال لہوں اب ہر دنیا ڈال لہوں پھر میں آپ آنین ڈال لہوں پہلے سائی سے ڈال لیتا آپ آنین ڈال لہوں ہاں یہ دیکھیں سائی سے ڈال لہوں سب طرف سب طرف سب طرف ڈال لہوں بیٹا چلو پاپڑی بھی ڈال دو دیکھو پاپڑی جو اس طرح توڑ کے ڈال لہوں دیکھو یہ بھی ڈال دو چلو ٹھیک ہے تو ماجہ یہ آگئی آج میرے ساتھ کے ماما میں آپ کے ساتھ ڈھوڑا سی help کر آ لے تو آپ کا بھی روزہ ہے ماما لائے میں آپ کی ڈھوڑا help کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلو کرو تو یہ ڈی ڈی ڈیکوریٹ کر رہا ہوں میں پاپڑی ڈال دی میں چلو صحیح ہے بس اب بس اتنا ہی کرنا تھا اس کے اوپر جو ہم نے چاٹ مسالا جو تھوڑا سا سپیگرل کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر دیتے ہیں وہاں کٹھے وڑی چھولے تیار ہیں اسی کے ساتھ یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے شنیل پر نہیں ہے تو میں شنیل کو لائک کریں شویر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ریسپی کیسے لگی اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اسی طرح انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لیے افطار سپیشل لے کے آتی رہوں گے اور بہت دی مزیدار سے ہ چھولے ہمارے تیار ہو چکے اور بہت دی زبدیز بنتے ہیں انشاءاللہ پسند آئے گا رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ